بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین محترم 2018 میں جب نگران حکومتیں قائن ہو چکی تھی تو اس خدشیے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے ان دنوں انتخابات سے پہلے اعتصاب کا نعرہ لگایا جا رہا تھا اور یہی نعرہ انتخابات کے التوا کی وجہ بھی بن سکتا تھا اس وقت پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف میں سے ایک جماعت بھی اس نعرے کے حق میں ہوتی تو انتخابات نہیں ہونے تھے تاہم تینوں بڑی سیاسی جماعتوں اور باقی سیاسی قوتوں نے بھی وقت پر انتخابات کرانے کی مہم چلا دی اور انتخابات موخر کرنے کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا آج اپریل دو ہزار تئیس چل رہا ہے اس وقت صورتحال یہ اکثر مختلف ہے صرف ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے جبکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سمیت حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتیں انتخابات سے جان چھڑاتی نظر آتی ہیں اب معاملہ صرف پنجاب یا خیبر پختونخواہ کے انتخابات کا نہیں رہا بلکہ اکتوبر میں ہونے والے قومی انتخابات کا ہے جو بے یقینی کا شکار ہو چکے ہیں کہیں دبے اور کہیں کھلے لفظوں میں حکبران انتحاد کے وزراء یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ موجودہ حالات میں انتخابات مسائل کا حل نہیں اس وقت ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے پہلی بات اسٹیبلشمنٹ کی بجائے سیاسی جماعت انتخابات سے جان چھڑاتی نظر آ رہی ہے جو بڑی انہونی بات ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے تو انتخابات اکسیجن ہوتے ہیں جن کے دوران انہیں عوام سے رابطے کا موقع ملتا ہے اور ان کی عوامی پذیرائی بڑھتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار انتخابات کے التوا کے پیچھے کوئی ایسا نعرہ نہیں کہ پہلے انتصاب پھر انتخابات ویسے بھی ایسے نعرے ہمارے ہاں سوائے عوام کو دھوکہ دینے کے اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے اس بات جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے تحریک انصاف کی عوامی پذیرائی سے خوف زدہ ہو کر حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں انتخابات نہیں کروانا چاہتی یہ ایسی بات ہے جسے سادہ الفاظ میں غیر جمہوری رویے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہنے کو وزیراعظم شباز شریف اور آصف علی ذرداری بھی کہتے ہیں کہ ہم انتخابات سے بھاڑنے والے نہیں لیکن عملن وہ انتخابات کے لیے کچھ کارہی نہیں رہے بلکہ غیر معینہ مدد کے لیے انہیں ٹالنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں پنجاب میں سپریم کورٹ کے حکم سے بھی انتخابات نہیں ہو رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ حکمران اتحاد اس معاملے میں ہر حد تک جانے کو تیار ہے گیارہ اپریل کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ پیش کی اس میں بتایا گیا کہ حکومت نے فنڈز فراہم کیے ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی کے لیے عملہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اس سپریم کورٹ کے چیف جسس عمرتہ بندیال نے سخت نوٹس لیا ہے اور آج اٹورنی جنرل گورنر سٹیٹ بینک اور سیکٹریز خزانہ کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا ہے گورنر سٹیٹ بینک اور سیکٹری خزانہ سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کے تمام پیسے کی تفصیلات ساتھ لائیں اور چیف جسس عمرتہ بندیال نے بھی بڑی ایک اہم بات کی انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی کاروائی کرنا اتنی اہم بات نہیں جتنی اہم بات یہ ہے کہ پنجاب میں انتخابات مقررہ مدت کے اندر کرائے جائیں انہوں نے اٹورنی جنرل کو اس سوال کا جواب دینے کا پابند کیا ہے کہ اب تک سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا دوسری طرف انہوں نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے حوالے سے اب تک کیے گئے اقتماد کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے چیف جسس کا یہ کہنا بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ بروقت انتخابات نہ کرانا آئین کو خطرے میں ڈالنا ہے حکم عدولی پر اکسانے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے یوں دیکھا جائے تو انتخابات سے فرار کی کوششیں صرف آئین ہی نہیں بلکہ جمہوریت کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ جو حکم دے چکی ہے اس سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اس حوالے سے فیصلے کو متنازع بنانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ کارگر ثابت نہ ہو سکی اور تین رپنی بینچ کا فیصلہ ایک بڑی حقیقت کے طور پر سامنے موجود ہے حکمران اتحاد کا استدلال ہے کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے مگر اس کے لیے وہ کوئی عملی قدم اٹھانے کو تیار نہیں اس حوالے سے اگر حکومت کی طرف سے کوئی روگ میپ سامنے آ جاتا اور پنجاب میں انتخابات کے لیے کیس کے دوران حکومت یہ یقین دہانی کراتی کہ آئینی مدد پوری ہونے کے بعد وہ قومی انتخابات کرانے کو تیار ہیں اس کے لیے تحریک انصاف کو بھی بازابتہ مذاکرات کی دعوت دی جاتی تو معاملات ڈیڈ لوگ کا شکار نہ ہوتے اس کیس کی سماعت کے دوران چیف چسٹس نے دو دن کا وقت بھی دیا تھا کہ سیاسی جماعتیں کسی قابل قبول متفقہ ٹائم فریم پر رضا مند ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت الیکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی لیکن کیا وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے کیا سپریم کورٹ جو آٹھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات کے حوالے سے ایک واضح ڈائریکشن دے رہی ہے کیا موجودہ حکومت اسمبلی اور باقی دو اسوبوں کی اسمبلیوں کے وقت مقررہ پر انتخابات نہ کرانے کا نوٹس نہیں لے گی اس وقت بھی کیا حکومت ایسی ہی ہڈ دھنمی کا مظاہرہ کرے گی جیسے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے کر رہی ہے حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف گزشتہ دنوں محاذ گرند کیا اور پارلیمنٹ کے اندر قرار دادے منظور کی کابینا نے یک طرفہ فیصلے سنائے یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی نویت کا ہے اس لیے اس پر عمل درامت ممکن نہیں مگر یہ سب باتیں ہوا میں ہیں حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے موجود ہے اور سپریم کورٹ اس پر عمل کروانے کے لیے بھی پرعظم نظر آتی ہے چیف جسس آف پاکستان اور دو ججوں کے خلاف ریفرنس لانے کی باتیں اس انہونی کو نہیں ٹال سکتی جو فیصلہ نام مانے کے صورت میں رونما ہو سکتی ہے ابھی بھی وقت ہے حکومت کوئی جررت مندانہ فیصلہ کرے عام انتخابات کا روڈ میپ دینے کو تیار ہو جائے اور اس انسلے میں تحریک انصاف سے مذاکرات کر کے قابل قبول حل تراش کرے جس کے بنیاد پر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کر کے اس کی منظوری لی جائے صرف اسی طرح ملک پر تاری غیر یقینی کے بادل چھٹیں گے اور ملک پاکستان ایک مستحقم سیاسی اور جمہوری نظام کی طرف بڑھ سکے گا موجودہ منفی رویہ جاری رہے تو ملک کسی بھی بڑی انہونی سے دوچار ہو سکتا ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ایسا کیا رکھی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی